اسلام علیکم کیسی ہیں ڈاکٹر آنیتا ہومہ اور فراہ کیسے ہیں آپ سب میری آواز آ رہی ہے والیکم اسلام ٹھیک تھا آپ مہم آپ کیسی ہیں اس کا مطلب آواز آ رہی آج دن بھی ایسا کام لوگ ہیں چلے کوئی نہیں ہم شروع کر دیتے کیونکہ ٹائم پھر وہ والیکم شاہم آپ آگئی تینکیو ہم شروع کرتے ہیں میری حال سے آج کے دن کی مناسبت سے لوگ نہیں آئے ہوں گے تو ہم آج کبھی کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ایک دن آگے چلتا رہے جو نہیں اٹن کریں گے تو وہ بعد میں لیکچر سن لیں گے تو آج کے دن کا ٹاپک ہے سٹارٹنگ یور ڈی ویڈ لاو ہم نے جب سارے دن کا جب آغاز کرنا ہے تو اس کا ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے سٹارٹ کیسے لیا ہے تو آج ایک اور تھیم اور وہ زبردست تھیم ہے کہ ہم نے جو پیچھے سکھا اس کے ساتھ ساتھ آج کا تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیسے لینا ہے جو ہم نے صبح کا پہلا گھنٹا جب اٹھتے ہی جو ہماری تھوٹ آتی ہے وہ کیسے کرنے تو آج ہم نے جو ہے یہ پتا چلانا ہے کہ اپنی صبح کا آغاز کیسے کریں گے آپ کا تائین کر سکتا دن کے تجاربات کہ آپ کیا سیکھتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں وہ آج کے دن سے جو صبح کی سٹارٹ ہے اس سے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا سوچنا ہے اور کیا پوزٹیو یا نیگٹیو بات کرنے ہیں آج کے دن ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ جو سٹارٹ کر دن کا شروعات جو دن ہم شروع کرتے ہیں اس کی کس طریقے سے وہ شروع کرنا ہے تاکہ وہ ہم پیار بڑا دن شروع کر سکیں ، ہم جو نیگٹیو بات شروع کرنا ہے جو نیگٹیو دن کو تھوڑی دن جو چکے پیار بڑا دن شروع کرنا ہے جو حرام کرنے ملک کرنے اور دن رہیز تکیو کرنے ایمینین رہیز گرد کنید ہم زیان بچے ملک کرنے دن ہم مجھے گرہے ہیں مجھے گرہے ہیں ہا آپ کا زہم دوست مجھے گئے آپ کا زہمی شمك بھی تحرم موسیقی موسیقی کریم موسیقی 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 something nice first what do you do when you get into the car do you salam the car or crawling out for going to work or do you bless the traffic on your journey too many people start of their day with oh shit ہم میں سے سب یہ جو different قسم کے question آئے تو ہم سارے جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی تھوٹ ہمارے مائن میں آتی ہے پہلی جو تھوٹ آتی ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو پوزٹیو ملانا آج ہم نے یہ سیکھنا ہے ہم سارے جو لوگ ہیں وہ صبح اٹھتے ہی زیادہ تر ہماری جو تھوٹ پہلی آتی ہے اگلے دن کا جو کوئی کام چھوٹا تھا یا جس میں کوئی ریگرٹ تھا یا کوئی پریشانی تھی یا کوئی نیگٹیو تھوٹ کیونکہ ہمارا دماغ جو بائی ڈیفالٹ پروگرام ہے وہ پہلے نیگٹیو ہے تو ہم جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم جوب پہ جانے سے پہلے صبح اٹھنے سے پہلے اٹھتے ہی کوئی ایسے نائس ورڈ اور جو پوزٹیو ورڈ بولیں گے وہ ہی ہمارے دن کا جو ہے نا وہ ریسٹ آف تی دی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح کچھ لوگ اٹھتے ہی دیکھو ایک اور دن آ گیا جی چلو اب پھر مجھے جانا پڑے گا یہ ایک نیگٹیو وی ہے تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سا ان میں سے پیٹرن اور کیا چیز یوز کرتے ہیں کون سا الفاظ بولتے ہیں اٹھتے ہی یا باتروم میں جاتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہی پہلی تھوٹ کیا آتی ہے آج ہم نے وہ تھوٹ جو ہےنا وہ ری فریم کرنی ہے اس کو ہم نے پوزیٹیو میں کرنا ہے اور اس کو گریٹیچیوٹ میں کرنا ہے کیونکہ جو ہم ہمیں اس سے پہلے تو نہیں پتا تو ہم جو بھی تھوٹس آٹو پہ آتی تھی ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے اور ویسا ہی سوچتے تھے تو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو ہم نے پہلی تھوٹس سوچی ہے تو پورا دن اس کی اوپر ہی گزرے گا اگر میں نے پہلی تھوٹی پوزیٹیو سٹارٹ میں لی تو باقی کا ٹائم بھی جو ہنا وہ باقی کا دن بھی اچھا ہی گزرے گا تو یہ جو لوئس ہے اس نے وہ لکھتی ہے کہ میرا جو میرا اگر وے ہے دن سٹارٹ کرنے کا اگر ویسا ہی آپ اس پہ اپلائی کریں گے تو یہ پوسیبل ہے کہ آپ کو جو ہنا سارے دن کا جو ہنا وہ اچھے ریزرٹ ملیں گے تو اس پہ آج پھر ہم سارا دن یہی سیکھیں گے کہ ہم نے کیا روٹین بنانی ہے کہ وہ ہم نے سالوں ظاہرہ سیکھیں گے پہلے ڈیز لگیں گے پھر منت لگیں گے پھر یئر میں ہم اس چیزوں کے لیے عادی ہو جائیں گے اور ہم ویسے ہی جو مورننگ ہے وہ پیار کے ساتھ شروع کریں گے تو وہ لکھتی ہیں کہ میں نے بہت سالوں تک یہی روٹین رکھی ہے جب میں اٹھتی تھی تو اپنے سب سے پہلے جو اپنے آپ کو گریٹی چوٹ اس بستر کو گریٹی چوٹ کرنا کہ شکر الحمدللہ کہ مجھے ایک اچھا بستر ملا اور اس بستر نے مجھے سکون دیا اور پھر اس چیز کے لیے شکر ہے کہ میری اچھی صحت ہے کہ مجھے میں اچھا جوہانا سو سکی اور اس کے بعد جو ہے کوئی پوزیٹیف تھوٹس جوہانا اپنے بارے میں لائی تو اس طریقے سے جو ہے پوزیٹیف تھوٹ لانے سے ہمارا جو ہے ایک تو ہماری اپنی منٹل ہیلتھ پہ اور آنے والے دن کے لیے بھی ایک اچھی افارمیشن چلی جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب پہلے اٹھ کے بستر پہ بستر کا شکر ادا کیا اپنا خود جو اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ایک دن زندہ رہنے کے لیے اور دیا بجائے اس کے کہ وہ ایک دن اور آگیا پھر مجھے جانا پڑے گا جوب میں یا آج پھر میں نے کام کرنے بجائے اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور جو چیزیں جنہوں نے کمفرٹ دیا جو بستر ہے اس نے کمفرٹ دیا جو سکون کی نیند ہے اس نے دیا پھر باتروم میں گئے تو باتروم میں چیزیں جو ہیں گرم پانی ملا پانی کا کتنا شکر گزار پھر جب ہم نے بات لیا تو اس کی کتنی شکر گزاری ہے کہ پانی اور جو جیسا مجھے چاہیے جس طرح کا ویادر ہے اس میں سردیاں ہیں تو گرم پانی اور گرمیاں ہیں تو تھنڈا پانی تو ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنا کہ خدا نے یہ چیزیں دی اور میری مجھے یہ ملی اور ساتھ ہی یہ چیز سوچی کہ آج مجھے اللہ نے صحت نصیب کی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہ صحت بھی نہیں دی اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں اب اگر سردیوں کو دیکھیں تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس شلٹر ہے اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس بستر اچھے گرم ہیں اس کے پاس ہمارے ساتھ ہمارا روم گرم کرنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس تو شکر ادا کرنا شروع کریں تو کتنی چیزیں ہیں تو جب ہم اس گریٹی چوٹ میں جائیں گے تو ہمارا سٹارٹ ہی کتنے اچھے سے ہوگا تو آج کے دن جو ہم نے تھرٹین ڈیز جو میرر برک میں اس میں ہم نے سٹارٹ سیکھنا کہ کس طریقے سے جو ہم نے پیار برا دن سٹارٹ کرنا ہے اور بستر پر اٹھنے سے پہلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے تھوڑی سی سٹیچنگ کریں اور اپنے اپنے جس جس کا بھی جو ریلیجن ہے اس ریلیجن کے تحت کچھ نہ کچھ جو بھی منترہ یا ہم کچھ دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ ہم سب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم سا صبح اٹھتے ہی جو دعا ہے صبح جاگنے کی ہم وہ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بوڈی کو رات بر جو انسان جب سویا ہوتا تو اس کے مسلز اور اس کے جو بونز اور وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پڑھے رہنے سے تھوڑی سی ان میں جو ٹونیلیٹی ہے یا سٹیچ اس میں وہ کم ہو جاتی ہے فلیکسبلیٹی تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اگر وہیں پہ لیٹے لیٹے اس سٹیچ اپنے آپ کو کریں اپنے مسلز کو سٹیچ کریں اور ساتھ ہی اپنے بیڈ کو بھی پیار برا اس کو پیغام دیں اور خود کو بھی آنے والے دن کے لیے ایک اچھا میسیج دیں کہ اللہ نے مجھے ایک نئی صبح دی اور پھر فارمیشن اپنے اپنی حساب سے جس کو جس ایریے میں ضرورت ہے اس ٹائم پہ الفا میں ہوتا ہے جب انسان جاگتا ہے تو آہستہ آہستہ برین کی فریکونسی اوپر جاتی ہے پہلے جو ہوتی ہے پری نیند والی جو وہ اس وقت جب ہم جاگ رہے ہوتے تو وہ الفا سٹیٹ ہوتی ہے بعد میں جا کے بیٹا میں ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پوری ایوانیس میں جاتے ہیں تو اس ٹائم جو پہلا گھنٹہ ہے اس ٹائم میں جو ہم جاتے باتیں کریں گے جو اپنے آپ سے الفاظ بولیں گے وہ ہمارے جلدی سے ہمارے اندر سیڈنگ بھی ہوگی اور وہ اس کا جو ایمپلیمنٹ میں ٹھیک ہوگا جو سب کونچس میں جائے گا تو ایمپلیمنٹ بھی وہ جو انا اسی طریقے سے ہوگا تو ہم جو مارننگ میں اٹھنے کے جو ریوچل ہے اگر وہ اس طرح سے سٹ کر لیں گے اور اس طرح سے سٹارٹ اپ کریں گے تو جو پہلے جو شروع کا گھنٹہ اٹھا اس میں انسان کو تھوڑی سی سوستی اور مشکل لگتی ہے تو جیسے ہی اگر ایک تو اس کا بیسٹ وی یہ بھی ہے کہ اگر ہم رات کو سویں تو ہم اپنے آپ کو فارمیشن دے کہ جب بھی میں صبح اٹھوں گی تو میں بہت فریش ہوں گی میں بہت انرجٹنگ ہوں گی بہت ریلیکس ہوں گی تو آپ یہ والا بھی کر کے دیکھئے گا پھر جب صبح آپ اٹھیں گے تو بہت ریلیکس ہوں گے چاہے رات کو کم گھنٹے آپ کو سونے کو ملے یا نیند پوری نہ ہو یا کوئی نہ کوئی ایسی ریز ہو نہ ہو لیکن جب بھی آپ اٹھیں گے فریش ہوں گے میں نے تو اپلائی کر کے دیکھا کہ جب اپنے آپ کو جو ہم سوچتے کے لٹھتے ہیں تو وہی چیز ہوتی ہے ہمارا سرکریڈیون ریدم بھی ہوتا ہے کہ ہم آٹھوں پہ جب اپنے مائنڈ پہ میسیج بھی دیں کبھی کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے تو گھڑی میں الارم لگایا بھی ہو تو بھی ہمارا جو بائیلوجیکل کلاک لگتا ہے اگزیکٹ اسی ٹائم پہ اٹھتا ہے ابھی بلکہ ریسنلی میں نے ساتھ ہوا میری بچوں کو چھٹیاں تھی دوسرے کو تو ایک بیٹی نے سٹڈے کو بھی جانا تھا تو اس نے الارم لگایا اور میں نے کہا کہ آپ خود ہی اٹھ جانا تو ایسا ہوا کہ اس نے مجھے یہ بولا کہ ماما میں نے آٹھ بجے جانا ہے اگزیکٹ میں گہری نیند میں تھی اور ایٹ او کلاک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا سب سوئے میں اور اس کی بھی اگر وہ الارم کا بھی مجھے بھی نہیں پتا چلا اور اس کو بھی نہیں لیکن وہ جو مائنڈ میں میسیج جا چکا تھا نا بائیلوجیکل کلاک وہ اگزیکٹ آٹھ بجے میری آنکھ کھل گی تو اس طرح سے ہم جو بھی بائیلوجیکل کلاک اپنے باڈی میں لگا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سرکیڈیم ریدم رکھا ہے آٹھوں پر ہم جو بھی ہم مائنڈ میں میسیج دیتے ہیں وہ اگزیکٹ لی ہماری باڈی اسی طرح ہمیں رسپونڈ کرتی ہے تو آپ نے بھی ماشاءاللہ بارہ دنوں میں کچھ نہ کچھ تو رسپونس دیکھا ہوگا کتنا بلیف سسٹم جو ہیں اس پہ بھی کام کیا کچھ نہ کچھ تو چینج آیا ہوگا اور آج جو ہے نا ہم اسی طریقے سے صبح کے جو ہم نے تقنیس سیکھی ہیں نیکسٹ ہم ایسے ہی کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اگر کبھی جلدی اٹھ جاتے ہیں تو بھی اس میں میڈیٹیشن کر لیں اپنے اپنے ریلیجن کے حساب سے نماز پڑھ لیں تھوڑی دیر بیٹھ کے وہیں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے فوکس کر کے صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں انرجیز ہوتی ہیں صبح صبح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کاسمک انرجی ہے وہ بڑی اچھی ملتی ہے انسان کو ایک تو دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو اوزان بھی اس وقت پیور پیور ہوتے ہیں بعد میں جو کافی ڈسٹ اور اس طرح کی جو ویدر میں اور ایک ویسپیر میں ہو جاتی ہیں تو صبح صبح کی واک بھی جو ہے وہ ہماری اپنی حساب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے وہ سارا کا سارا ٹائم اپنے لیے ہوتا ہے تو اگر ہم اس طرح بھی سیٹ کر لیں کہ ہم جو ہمارا روٹین کے کام ہے اس سے تھوڑا سا ارلی اٹھ جائیں تو جو ارلی اٹھیں گے تو وہ سارا ٹائم ہم اپنے آپ کو دیں چاہے وہ اس میں میڈیٹیشن کر لیں چاہے وہ خود کو سکون سے کوئی فلیکس جو ریلیکسیشن یا سٹیچنگ ایکسرسائزیں وہ کر لیں تو یہ روٹین ہمارے لیے بہت بہترین ہمارے جو دونوں منٹل اور فیزیکل دونوں ہیلتھ پہ اچھا اثر ڈالے گی اگر مشکل ہو رہا ایسی چینجز اپنی لائف میں لانا ایک دم سے تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہر دن کوئی ایک چیز پک کر سکتے ہیں مورننگ پہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں آہستہ آہیں گی میں کافی عرصے سے جو بھی مجھے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سپیسیفک ایریا کے لیے آپ نے وہ افارمیشن صبح اٹھتے ہی بولنی ہے تو ایکزیکلی آپ دیکھئے گا کہ ٹونٹی ون ڈیز کے بعد ایک کوئی پکڑ لیں کوئی ایک حیبیٹ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ اٹھتے ہی صبح وہ اپنے آپ کو پوزیٹیو افارمیشن دے اور پھر دیکھئے گا کہ ٹونٹی ون ڈیز کے بعد خود بخود اپنے آپ کے بارے میں جیسے یہ پیچھے ہم نے افارمیشن میرر کے سامنے کی ہیں جو ہم نے بنائی بھی ہیں بولی بھی ہیں اگر وہ بھی ہم اپنے آپ کو ارلی مارننگ اگر میں سے ایک ایک بھی بولتے رہیں تو پھر آٹومیٹکلی ہماری جو نیگٹیو جو اگلے دن سے کچھ نہ کچھ ہوا کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری ایسی مس انڈرسٹیننگ ہو گئی کوئی نہ کوئی ہمارے کلیشز ہوئے کچھ بھی ایسا ہوا وہ ہمارے جیسے ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلی تھوٹ ہاتھ تھے کہ آج ایسی ہو تو جب ہم نے اس مائنڈ کو اس طرح سے ریفریم کر دینا کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے شکر ہوگا گریٹیچوڈ ہوگا اور جو بستر کا جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں ان چیزوں کا پھر جو نئی صبح اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بولنی ہے تو وہ جو ہم بولتے جائیں گے تو ایک 21 days کے بات جو ہانا وہ ساری چیزیں ہماری لائک میں اٹھیکٹ ہو کے ہمیں اچھی ہو جائیں گے تو آج کا جو وہ affirmation ہے تو affirmation آج کی affirmation ہے today I create a wonderful new day and a wonderful new future آج کا یہ جو ہانا affirmation یہ ہے today I create a wonderful new day and a wonderful new future یہ ہم نے affirmation شیشے کے آگے بھی بولنی ہے اپنے لکھنا بھی ہے بار بار اور اس کو ہو سکے تو early morning اٹھ کے یہ چیزیں ایک دن start کریں گے اگر یہی ایک affirmation ہی daily بولتے رہے ویسے تو آج کل کام چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی affirmation ہوتی ہے لیکن morning کے لیے کوئی نہ کوئی دو تین ایسی affirmation رکھیں کہ اٹھتے ہی وہ بولیں اور تاکہ positive اور جب duty کے لیے جا رہے ہوں جوب کے لیے جا رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی specific رکھیں purpose کوئی نہ کوئی میں نے پچھلے دنوں ایک client تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی job پہ جاتا ہوں تو میری شروع سے یہ دعا ایک تو اس نے یہ بتایا کہ میں اپنی امی کے ہاتھ چوم کے جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں جو حالا وضو کر کے جاتا ہوں میں ہر وقت جب duty ٹائم ہوتا ہے وضو میں ہوتا اور اس کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ مجھے حلال رزق چاہیے یا اللہ مجھے حلال رزق دینا تو یہ پھر عادت بن جاتی ہے بندہ جب ایسی چیزیں کرنے لگتا تو اللہ بہت ہمیں ہمارے ساتھ پوزٹیو چیزیں دیتا تو انشاءاللہ ہم نے کچھ چیزیں جو آج سیکھی ہیں تو اس میں سے کچھ کچھ ریوچل صبح اٹھتے ہی اگر کوئی جو جاب پہ نہیں بھی جا رہا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے جی چیزیں ہیں گریٹی چوٹ میں نے جتنے ہمارے پاس وائرس ہیں جو چار ہم نے وائرس کیے تھے ان ساروں کو اگر ہم گریٹی چوٹ کے ساتھ ختم کریں گے وہ ان کا انٹی ڈوڑ ہے اور دوسرا ہم نے اسی میرر ورک میں سیکھا پیار ہر چیز کو ختم کرنے کے لئے پیار ہے تو جتنا ہم پیار اپنے سے دوسروں سے جتنا ہم پیار بڑھیں گے اتنی ہی ساری چیز ہماری زندگی میں آسان اور سہل ہونا شروع ہو جائیں گی تو آج کا جو میرر ورک ہے اس میں یہ ہے کہ وین یو فرس ویک اپ ان دی مورننگ اور اوپن یور آئیز سی دیز افارمیشن ڈو یور سل اب جب آپ کو صبح سفیری اٹھنا ہے تو یہ افارمیشن کہنی ہے گوڈ مورننگ بیڈ تین کیو فر بین سو کمفارٹیبل وہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہم اس بستر کبھی اور جب سے مجھے پتا چلا تو میں بھی ایسے ہی مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ میٹا فورک لی کہ ریالیٹی میں بھی پیچھے دیکھا جائے تو ہر چیز کا کوئی نا کوئی وجود ہے تو ہم بیڈ کو بھی بول سکتے اور ہمیں بول چاہیے کہ اس بیڈ کی وجہ سے زندگی اب جو اس میں لکڑی ہے وہ بھی درخت سے آئی ہے اگر کوئی لوئے کا ہے تو لویا بھی ایک انرجی ہے تو اس طرح سے ہم نے بولنا ہے پھر بولنا i love you this is blessed day اب یہ دیکھیں کتنا کہ یہ میرے لیے بہت blessed day all is well i have time for everything i need to do today ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت خود کو message دے رہے ہوتے کہ میرے پاس time نہیں ہے اب mind کو یہ message جاتا ہے اور وہ خود پھر ایسے ہمارے لیے وقت کو ہمارے سے کھینچ لیتا ہے ہمیں ان چیزوں میں مصروف کر دیتا کہ واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اگر ہم بولیں گے کہ میرے پاس بہت وقت ہے تو پھر واقعی بہت وقت بچے گا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں لگے گا فری پھر وہ ہی جیسا ہم نے سوچنا ہے جیسا ہم نے مائنڈ کو میسج دینا ہے ایسا ہی رہے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے now take a few minutes to relax and let these affirmations flow through your mind and then feel them in your heart and throughout the rest of your body پہلے تو صرف ہم نے بولا اور بولنے کے بعد جو ہیں thoughts become things اب ہم نے اس feelings جو ہیں ان کو feelings لانی ہیں جب ہم کسی چیز کے ساتھ feelings attach کرتے ہیں تو وہ emotion جب attach ہوتے ہیں تو وہ دماغ میں بیٹھتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں چیزیں یاد کیوں رہتی ہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی اچھی یا بری memory یا emotions اس کے ساتھ attach ہوتے اس لئے یاد رہتی ہیں تو اب ہم نے جو affirmations بولی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے relax ہوکے ان کو feel کرنا اپنے mind میں اور پوری بوڈی کے ہر سل میں feel کرنا ہمارے ہر سل کے اندر memory ہوتی ہے اور جو اگر ہم پاسٹ کی جو remove بھی کر رہے ہیں تو اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو subconscious سے دیکھنا ہے اور اپنے اوپر smile کرنی ہے خوبصورت سے beautiful smile کرنی ہے happy relaxed person looking back at you اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کو بڑے خوبصورت خوشی سے اور relaxed ہو کے mirror میں دیکھنا ہے تو جو mirror میں دیکھ رہے ہیں تو وہ خود ہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے یہ فارمیشن کے نئے good morning اپنا نام کے نا I love you I really really love you these are great experience coming our ways today and then say something nice to yourself like oh you look wonderful today you have the best smile I wish you a terrific day today اب یہ والی جو ہیں اوپر والی بھی آپ بول لیں اور یہ والی بھی آپ باری باری اپنے سے پڑھ لیں یہ اور اس میں اپنا نام لینا جیسے I ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں اور بلکل ڈیلی بری اپ تو اٹھتی اب جیسے میں نے یہ بھی شروع کیا کہ تیار دعا دعا باری اس طرح کی چیزیں وہ ملتے ہیں وہ اگر اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر رکھیں کتنی میں نے بیچی بھی ہیں میرے پاسور بھی کچھ میں بیچ دوں گی وہ آفارمیشن رکھ لیں کہ خود سے وہ ساری کی ساری اگر دس بارہ یا بیس بھی ہم ڈیلی کی پڑھتے ہیں تو بیس کی بیس ہماری لائف میں بہت زیادہ چینج لائیں گی وہ تو بہت آسان ہوتی ہیں کہ ہم آرام سے ان کو کر سکتے ہیں موبائل میں لکھی مل جاتی ہیں اور آج کا جو تھوٹ دے ہے آئی اوپن نیو ڈور سٹو لائف اس کا تھوٹ آج کا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں دروازے کھلتا ہوں یہ ہم نے پیچھے سے دیکھا بھی ہے کہ ہماری جو پہلے دن کی جو پہلی تھوٹ ہے وہ ہی ہمارے ریسٹ آف دن ٹائم کا اور پورا دن ڈیپینڈسی پہ کرتا صبح اٹھتے ہی اگر ہم تھوڑی سستی میں نوست میں یہ کہہ دیا کہ آج پھر ایک دن مل گیا تو اگر پورا دن ہم کام کر کہ خود کو یہ نہ کہیں کہ میں تھک گیا ہوں تو ہمیں فیل نہیں ہوتا ہم خود سے خود کو بولتے ہیں پھر اس کے بعد محسوس بھی ہونے لگ جی اگر ہم سارا دن بہت پروکیسنیشن کسی میں ہو رہی ہو کہ وہ سستی تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے جو ہنہ چیلنجنگ کام ہر دن کوئی زندگی میں ایسا کام رکھیں گے جو روٹین سے ہٹ کئے جو میں کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ جب ہمیں سٹیمولس ملتی ہے تو اس کے رسپونس میں انرجی جنیٹ ہوتی ہے تو جب ایسا کوئی ٹاسک ہوگا جو کہ مشکل ہوگا تو اس کے لئے انرجی بھی زیادہ نکلتی ہماری بوڈی سے تو اس کے بعد جو کام ہوتے پھر آسان ہو جاتے اس لئے ہر دن کوئی نیا ایسا کام رکھیں جیسے اگر گھر میں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو کہ آج یہ والا کام جو آج یہ والی سائیڈ میں ہی ٹھیک کرنی ہے تو جو روز سے ہٹ کے ہوگا تو ہمیں انسان ہیں جو روٹین کے کام ہوتے ہیں اس سے انسان بور ہو جاتا ہے تو اس لئے ہر دن پندرہ دن بعد جیسے کہ میں نے پندرہ دن بعد جو ہنا وہ اپنے کبر ساری ٹھیک کرنی ہے اچھا کوئی نہ کوئی جس طرح کوکنگ گیا تو کچھ ہونے لگتا تو اس لئے اس کو ہٹ کر کر تو یہ جو آپ زندگی کی رہ داری میں کھڑے ہیں آپ کے پیچھے بہت دروازے ہیں بند دروازے ان چیزوں کی نمائندی کرتے ہیں جو آپ اب نہیں کرتے یا کہتے ہیں یا سوچ تجربات آپ کے پاس اب نہیں ہیں آپ کے آگے دروازوں کا ایک نہ ختم ہونے والا کولی دور ہے ہر ایک ایک نئے تجربے کا آغاز جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اپنے آپ کو حیرت تجربات کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں آپ کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو خوشی امن شفاع یابی کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں خوشالی اور محبت افام متحفیم ہمدردی اور معافی کے دروازے آزادی کے دروازے خود اطمادی اور خود اطمادی کے دروازے خود سے محبت کے دروازے یہ سب آپ سب پہلے کون سا دروازہ کھولیں گی اس بات پر بروسہ کریں کہ آپ اندرونی رہنمہ آپ کو ان دروازہ کھلتا ہے یا بند ہوتا آپ ہمیشہ محفوظ رہتے تو یہ ہمارے لئے بہت چوائس ہیں ہمارے لئے بہت سے اپرچونیٹیز ہیں ہم نے خود کو ہی فلیکسیبل کرنا ہے جو جیسا ہو رہا ہے ہم اس کو اس کو کرتے جائیں زندگی میں کسی چیز کو کریں سائز نہ کریں کسی پہ ریگرٹ نہ کریں ہمیں جیسے پہلے بھی لیکچرز میں میں نے بتایا جب ہم پریکٹیکلی ان پہ کام کرتے ہیں تو تب ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیسا ہے ہم جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا تو اس کی عادت توڑنے کے لئے اگر مجھے کوئی کام میرے سے ہو جاتا ہے اس کے بعد ریگرٹ کی عادت ہوگی وہ دماغ دوسری بار اس سے بڑا بلنڈر کر تو ریگرٹ کے طرف لیکھے جاتا ہے تو اس میں میں نے اس ایک عادت کو چھوڑنے کیلئے سب سے پہلے یہ کرنا کہ جو ہو گیا میں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کھنا جب اس طرح سے کرتے کرتے جو آدت خود چھوٹے گی کیونکہ جو بھی عادت پڑی ہوئی ہے سلف کریٹسیزم کی ہے ریگرٹ کی ہے بلیمی کی ہے جس کسی بھی بھی ان سب سے ہم نے آہستہ جان چھوڑانی ہے ایک ورڈ میں نے آج خود با خود ہمارے مائن کو میسیج چلا جائے گا جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے اس جان چھوٹ جائے گی یہ آج دی 3 کی میڈیٹیشن کی پوزیٹیو افارمیشن فر لو کچھ تو آج میڈیٹیشن میں بھی ہوں گی اور کچھ یہ بھی ہیں تو آپ میں سے کوئی یہ ساری پلمے when they will become true for you practice them often with joy from time to time i ask those i love how i can love them more i choose to seriously see clearly with eyes of love i love what i see i draw love and romance into my life and i accept it now love is around every corner اور میں جوی کرے ساتھ کرنا میں ساتھ مادئے کرنا میں مکمل کروں گے میں سیرمی بھی ڈا�ی ایرے میں مجھے لیلے کیا مجھے لیلے ڈاہی مجھے لیلے میں سیاں بھی ہرای سلام بیوٹی فل and everybody loves me یہ یہ والا افارمیشن جو ہے میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ یہ I am greeted by love whenever I go یہ اوپر والا I am beautiful and everybody loves me یہ والا آپ بولنا شروع کریں اور daily بولیں آپ کو اٹھتے یاد رہ گی I love and I love everybody I respect everybody I appreciate everybody everybody loves me everybody respect me everybody accept me یہ میں خود بھی بولتی اور دیکھیں یہ چیزیں اگر بولیں گے روز سو بھٹ کے کریں گے تو خود بخود عادت پڑے گی اور اس کے بعد جو جو چیزیں ہیں وہ جو چاہیے اپنے آپ میں وہ آپ بولیں اور پھر آپ دیکھئے گا کیسے I attract only healthy relationship یہ بھی کتنی اچھی ہے اور یہ بھی بولیں کہ مجھے ہمیشہ میری طرف وہی لوگ آئیں گے جو جو میرے لیے healthy relationship ہوں I always trust I always treated well یہ بھی دیکھیں کتنی اچھی affirmation ہے اور یہ اگر ہم بولیں گے اپنی روٹین میں لے کے آئیں گے تو کتنی اچھی ہے اور ہمارے ہماری طرف پر یہی چیزیں آئیں گے جو ہم بولتے رہیں گے جو ہم لکھتے رہیں گے I am very thankful for all the love in my life I find it everywhere کتنی زبدست affirmation ہے دیکھیں کہ میں مجھے ہر جگہ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے ایسے ہی ملتا مجھے پیار ملتا ہے تو یہ شروع میں ہمارے دماغ کو سچ اور جھوٹ نہیں پتا اگر کسی میں یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بولنا ہے کہ ہم seeding کر رہے ہیں اتنا تو ہمیں اب تیرہ دنوں میں ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم seeding کر رہے ہیں تو جب seeding کر رہے ہیں تو خود بخود planting ہوگی planting کے بعد ہمیں fruit ملے گا تو ہم نے اس hope پہ یہ چیزیں کرنی ہیں affirmation بولنی ہیں اور اتنے یقین کے سب اب جیسے مجھے بولتے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ یہ سب real ہے اور اس کے ساتھ میں feeling بھی attach کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی feelings بھی attach کرنی ہیں اور اسی طریقے سے بولنا چاہے نہیں بھی یہ چیزیں دماغ کو سچ اور جھوٹ نہیں پتا اس کو جو ہم بتاتے ہیں وہ وہی کرتا کمپیوٹر کو ہم جو چیز بھی input دیتے ہیں وہ ہمیں output دیتا نا ہم اس کو جو بھی لکھے دے وہ ہمیں result دیتا ہے سیم ہمارا دماغ ایسے ہی ہم نے اس کو بچپن سے بھی جو چیزیں شعوری لا شعوری طور پر جو ہم نے imitation کی practice کی دوسروں کو دیکھ کے copy کی جو ہم نے school سے college سے university سے یا ہمارے معاشرے سے گھر سے کہیں سے بھی کی وہ کرتے رہے جیسے بھی تھی اس میں تو دماغ نے نہیں کہا کہ یہ نہیں یہ تو تھا ہی نہیں ایسا اس نے کام دے دیا تو اسی طرح یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو affirmation دیتے رہیں اور پھر ہمارا دماغ اس school food کی صورت میں ہمیں واپس دے گا تو آپ میں سے آپ دو تین ہی رہ گئے کوئی ایک پڑھ لے تو پھر اس کے بعد چلیں انشاءاللہ next کل ملتے اور آج کی رات میرے لئے بھی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور عبادت جتنی بھی ہو سکتی ہے کریں میں بھی کروں گی میں آپ سب کے لئے دعائیں کرتی ہوں اور دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور ہم سب کی زندگیوں کو اس دنیا میں بھی اسی طرح سے بنائے جیسے ہمیں اللہ چاہتا ہے ہم نے بلکہ یہ بھی affirmation ہے اے اللہ مجھے ویسا بنا جیسے تُو چاہتا ہے پھر اے اللہ مجھے اس وقت اٹھانا جب تُو مجھ سے راضی ہو یہ دعا بھی تمہاری affirmation ہے نا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تُو مجھ سے مونا مونا یا اللہ روزِ محشر کی سختی سے بچا مطلب یہ ہماری affirmation ہے یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں نا بلکہ کہیں ایسی محفل ہو تو میں اس میں ضرور جاتی ہوں کہ یہ affirmation میرے دماغ میں جائے میں نے ایک دفعہ قرآن ہوئی تھی اسی اس میں نا اسی year میں تھی وہ ملاد میں تو جب ایک خاتون نے یہ دوا پڑھی اور اس نے یہ affirmation مجھے اب پتہ چل چکا ہے نا کہ ان الفاظوں کے کتنی تاثیر ہیں اور یہ ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کس وقت میرا mind alpha میں ہے اور alpha میں نہیں بھی ہے تو consciously تو مجھے کوئی چیز attract کرے جو چیز مجھے attract کرتی ہے تو وہ میرے سب conscious میں ضرور جائے گی جو مجھے inspire کرے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی جو ان کی اچھائی ہے وہ ہمارے پلے ڈال تو اس میں میں نے جب سائیکلوجیکل پائنٹ آف یو سے جوڑا کہ ہر انسان کے دو دو اس کا ایک سٹرنٹ بھی اور ویکنس بھی ہے تو یہ کتنی اچھی دعا ہے کہ اس نے یہ ہمیں دعا کروائی کہ یا اللہ ان کی جو پوزیٹیویٹی ہے ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے نصیب کرنے تب سے میں نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی اب تقریباً دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا کہ یا اللہ میں اب تو یہ میں جب بھی کسی سے ملتے ہوں ان کو کہتی ہوں کہ دروچی پڑھ لو ہر انسان میں شر بھی ہوتا اور خیر بھی تو پھر ان کو بھی کہتی ہوں اور خود بھی کہ یا اللہ آپ کو میرے شرسے اور مجھے آپ کے شرسے محفوظ رکھیں اب کتنا اچھی افارمیشن ہے اور جب یہ افارمیشن جاتی ہے ساتھ ہی اپنے اپنے اس کے حساب سے جیسے اب میں کہتی ہوں دروچی پڑھ لیا کرو کیونکہ دروچی پڑھنے سے یا اللہ کا کوئی بھی کلام پڑھنے سے اگر کہیں کوئی غیبت بھی ہوئی ہے تو اس کی بھی معافی ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی ہم نے حدیث یا قرآنی آیت پڑھ لیا تو ہم سب میں شر تو ہے تو ہم نے جو سورہ ناس نازلی اس کا تو یہی ہے نا کہ انسانوں کے شرسے جنوں کے شرسے اور ان سے اب ہمیں بچائے تو انسانوں میں بھی شر ہے ہمارے پاس ایک نیگٹیو پورشن تو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہم اسیپٹ ہی نہیں کر رہے اس کورس میں اور جیسے میں ٹیلیپیتی میں اس میں تو بہت کلیر یہ فردت ہیں ٹیلیپیتی کی کورس ہیں بہت کلیر بتایا ہے کہ ہمارا جو نیگٹیو سائیڈ ہے اس کو پہلے ہم نے اسیپٹ کرنا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اس کو پیار کرنا اور اس کو پھر ہم نے سورپ کرنا ہے اسے بھی ہے کہ ہم جو دعا مانگے اس میں دوسروں کے لیے بھی مانگے کہ ہمیں ہر انسان جو ہمارے ریلیشنشپ میں ہے وہ ہی آئے جو ہمارے لیے حلدی ہے حلدی ریلیشنشپ اور وہ لوگ ہمیں ملیں جو ہمارے لیے بہترین ہیں اور جن کو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تم مجھے ان لوگوں سے ملوا جن کو تم نے میرے تھروس دینی ہے شفاہ یا میرے تھرو علم دینا ہے تو مجھے انہی لوگوں سے ملوا میرے لیے وہی لوگ میرے میری اولاد اور میرے سارے فیملی کے گرد انہی لوگوں کو لے کے آج جو ہدایت یاپتہ ہوں جو نیک ہوں یا جن کو دینی ہے ہدایت یا ہمیں بھی ہدایت یاپتہ ہوں گے تو ہم ان سے اور ہدایت لیں گے اور چیزیں سیکھیں گے ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے ہمیں دیتا ہے کوئی بندہ بھی ملتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز ہم دیکھیں یہ مجھے کیا سکھانے ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو جیج کرنا شروع کر دیں اس کی نیگٹیو چیزوں کو پکڑنا شروع کر دیں کہ اس کے اوپر اپنی سپیریٹی وہی جو ہماری حرارکی اور ڈومیننسی ہے کہ میں کہاں اس سے اوپر ہو کے دکھاؤں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے میں نے کیا سیکھنا ہے اس سے میرے اندر ابھی کیا سپیریٹیلی یا میری جو فیزیکلی جو میری حیبٹس ایسی ہیں کہ جو میں حیبٹس اپنی چیلٹ کروں کوئی حیبٹس ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کسی اور کے اندر اچھی ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیسی حیبٹ ہے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس طرح ہم ریسیپی پوچھتے ہیں ہم اس طرح کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے اچھی گرومنگ کی میں تو اب بھی حالانکہ سارا نولیج ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی بھی بندہ دیکھتی ہوں میں اس سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے یہ کیسے کیا آپ نے یہ اچھے ریلیشنٹرپ کیسے منٹین کیے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ذہا رہا ہے ریسیچ بیس پہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے کون سی سٹیچری یوز کی ہے تو اس کو اگر بندہ دوسروں کو بھی بتائے خود بھی امپلیمنٹ کریں تو اگر ہر دفعہ دماغ میں ہم سب سے زیادہ فل سٹاپ اس وقت لگا دیتے ہیں جو افارمیشن دے دیتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو دماغ پھر اس کے بعد وہ سیپٹی نہیں کرتا اس نے بلوک لگا دیا کہ اسے سب کچھ آتا ہے اسے اور کچھ سیکھنے اور کچھ سکل اور کچھ لرن کرنے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح جتنے بڑے عالم جتنے بڑے فلاسفور ہوتے ہیں جتنے بڑے سب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا میں تو سیکھ رہا ہوں تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو افارمیشن یہ نہیں دیتے کہ کہیں ہمارا دماغ اس چیز پر نہ آجائے اور پھر وہی کبریا نہ آجائے تکبر نہ آجائے ہم انسان وہی گوت سے لے کے لہت تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے تو یہ سبھی افارمیشن ہیں جو ہم ایک دوسرے سے بول رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ ہمارے اندر جائی رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بولنے کی سوچنے کی یہ جب ہم ذمہ داری لے لیں گے تو ہم سپریچلی بھی کتنا آگے جائیں گے پھر تو خموشی بچے گی بولنے کے لیے وہی ہوگا کہ جو ہم پوزٹیف بولیں گے ہمیں سوچنے کے لیے وہی ہوگا جو ہم پوزٹیف سوچیں گے تو زندگی کی میں کتنا بہترین ہو جائے گا کہ ہمیں وہ چیزیں جو اسلام جو کہ صرف ہم نے ایٹریبیوشن ایک سکولر کا میں نے سونا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے واقعے مجھے اس دن واقعے آنسو بھی آئی کہ ہم ایٹریبیوشن ہیں انہوں نے ایک ایک زمپل دی ہے کہ جس طرح سے فٹبال کے یا کسی کا کوئی میچ ہوتا ہے تو ہم سارے کیا کرتے ہیں اسی کی ٹی شیٹ پہن کے چلے جائیں گے وہی سارا کر جائیں گے وہ اندر جو کھیلنے والے کھلاری ہیں وہ وہ الیون وہی کھیل رہے ہوں گے لیکن ہم باہر ایٹریبیوٹ کریں کہ ہم نے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اسلام کو بھی اس طرح ہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو سابہ اور سابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارے پیغمبر نے امپلیمنٹ کی ہم نے وہ اس طرح سے تو نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہم اس طرح سے نہیں لے رہے ہم نے صرف وہی چیزیں وہ جو اسلام میں ہیں وہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے نا ہلیے اپنا لیے اور وہ کر لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں اصل ریل اسلام جو ہے اس کو تو ہم نے اپنے اندر وہ ہم جب سوچیں پاک کریں گے ہم ان ساری دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے دیکھیں ایک بار ایک آیت بھی آئی تھی کہ جو سوچوں انہوں نے کہا کہ جو تو سوچوں پہ بھی جو غلط سوچا تو انہیں خوف ہو گیا اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے جو ہماری سوچیں ہیں تو اگر ہم نے وہ سوچا تو اس کا بھی گناہ ہوا تو تب انہوں نے کہا کہ نہیں سوچ پہ گناہ نہیں ہے تو شکر الحمدللہ ہماری سوچ پہ گناہ نہیں ہے لیکن ہم سوچ کا جو یہاں پہ ہم نے امپیٹ دیکھا کہ نیگٹیو سوچتے ہیں تو ہوتا بھی تو نیگٹیو ہے تو ہم اپنی سوچ کو ہی پازیٹیو کر لیں نیت جو اسی میں آتی ہے کہ نیت کا تو سواب ہے کہ جو ہم اچھی نیت رکھیں گے تو اس کی ہمیں سواب دے ملے گا اور ہمارے یہاں ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہوں گے ہم جیسا سوچیں گے ویسے ہی ہوگا تو یہ افارمیشن کا آج بہت اچھے سے سمجھ آگئی کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دماغ میں جاری ہے وہ افارمیشن ہے تو ہم پازیٹیو دے دیں نیگٹیو کو نہ کریں اس کو ڈیلیٹ کریں ٹائم میرے حال سے ختم ہو رہا ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھیے گا ادھر بھی میرے پاس آگیا ہے کوئی دو تین منٹ رہتے ہوں گے کوئی قویسچن ہے کوئی آپ کی طرف سے اچھی بات جو مجھے میرے اندر بھی افارمیشن چلی جائے آپ کوئی اچھی بات کوئی کہنا چاہتے ہیں کوئی قویسچن ہے کوئی آج کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں بتائے کر دیں آپ میں سے کوئی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی قویسچن ہے جی میرے قویسچن ہے جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا ریٹیشمنٹ کی جب میں کہہ رہی تھی کہ جیسے لوگوں کی تین پانی ہوتی لیکن ایک چیز ہے شاید وہ ریٹیشمنٹ پوری طرح نہیں ہے کہ جیسے تھوڑی سی سچی بات ہے دیشمنٹ کے پاس لائف طرح ایسے نا بورنگ سے ہو جاتی ہے بورنگ ان دا سینس کہ ملہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا ملہ جیسے لیٹ سے میں کہتی ہوں کہ جیسے میں ہزبنٹ سے کہہ لوں گی یا بہن بھائیوں سے جیسے میں میں اسے کہہ رہی تھی تو جب آپ اپنے سے اس پر یعنی کہ دیشمنٹ ہوتے اور پڑی اتنی فیلنگس اس کو اس طرح کام کرتے ہو تو اس کے بعد ویسے آپ کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا مطلب پتہ نہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر اس دیشمنٹ کو پھر بلکل آپ ٹھیک ہیں اس نے کیا کہا تھا ریلا نے ایک دن کہا تھا کہ اٹیچ ہوگی کسی کے ساتھ دیٹیچ ہوگی کسی کے ساتھ تو جھوڑنا ہے تو جھوڑنا پھر اللہ کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے اللہ کے لیے سب سے پیار کرنے لگتا ہے پھر وہ کوئی سی کو کوئی جیجمنٹل نہیں ہونا کسی کو ابزارڈ نہیں کرنا کوئی اچھا بڑا نہیں ہے ہر انسان پتہ چل گیا نا کہ نیوروٹک نیڈ ہیں ہارے کی کہ فیزیولوجیکل نیڈ اپنی ہے پھر وہ ہے کہ جو پرسنیلٹی بن چکی ہے اس کی عادت بن چکی ہے جو عادت ہے تو اور کچھ پھر نیچر اور حیبٹس ہیں نیچر میں سب کی ریکوارمنٹ ایک جیسی ہیں اب کس کی عادت بن گی یا کہ وہ کچھ کی زیادہ بن گی کچھ کی کام بن گی جب وہ ساری فلوسفی پتہ چل گئی تو پھر وہ ڈیٹیچمنٹ ہی رہتی ہے کہ اب مجھے ایک ہیومن اٹیچمنٹ ہو کے اس کے ایسپیکٹیشن رکھے تو وہ بھی نقصان ہوتا ہے نا کہ جب وہ پوری نہیں کر پاتا انسان تو پھر اس وقت ٹوٹتے ہیں تو آپ کی ایسپیکٹیشن سے بڑھ کے جب ملے گا تو وہ خوشی ہوگی نہیں ملے گا تو کوئی دکھ نہیں ہوگا یہ سٹیٹ آنی ہے ابھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو ہاں شاید تھوڑا ارلی ہے اور اتنا ارلی میں وہ چیزیں وہ پھر اگین کہ دماغ نے اس کو عادت بنائیا ہوا تو دماغ عجیب عجیب سی وہ خلڑ بازیاں کبھی کچھ دے رہا تو اس لئے وہ چھوڑنے نہیں دے رہا لیکن ریال ڈیٹیچمنٹ میں مزاب ہوتا ہے بہت سکون ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا پر سکون زندگی ہے اور جو ازادی فیل ہوتی ہے ورنہ یہ قید ہوتی ہے ہر قسم کی اب کسی کے ساتھ اسپیکٹیشن ہے وہ بھی قید ہے کسی کے ساتھ آپ میں امیدیں رکھتے ہیں ہر طرح کی قید ہے تیار کی بھی کہ میں ہر وقت کسی کے بارے میں سوچنا ہر وقت اس نے ایسا کر دیا آپ ایک دفعہ ڈیٹیچمنٹ کی فیلنگز آئیں گی پھر آپ اس کے بعد دیکھئے گا کہ کتنا اچھا لگتا اور نہیں بورنگ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے سے پھر بندے کو پیار ہوتا ہے جس کسی کو دیکھتا ہے انسان تو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے جانوروں کو دیکھیں چرن پرند کو دیکھیں چیڑیوں کو دیکھیں وہ ایک سٹیٹ آئے گی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ پھر اس وقت ابھی بالکل آرلی ہے وہ آپ کو سٹیٹ آئے گی اور اس سٹیٹ کو آپ انجوائے کریں گے اور آپ مجھے بتائیں گے آپ سب کو بتائیں گے کہ وہ سٹیٹ آپ کو بہت مزا ہے بہت مزا ہے اس میں اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ورلیشنشپ میں جو ہماری ریکوائیڈمنٹس کے ہیں جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈنگ ہیں وہ رہنی چاہیے اسپیکٹیکشن نہیں ہونی چاہیے یہ چیز ہے بلکل ڈیٹیشن نہیں ہونا اپنے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے دوسرے کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے ہاں لیکن جو جیسے اتنی وہ آدت بن جاتی ہے ایک اٹیشمنٹ کیا ہوتا وہ آدت ہوتی ہے کسی کی آدھی وہ تھوڑا سا بندہ کہ اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ سٹیٹ آنی ہے کیونکہ جب ہم آدھی ہوتے ہیں تو بھی مشکل ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرا پرسن آویلیبل نہ ہو تو وہ بھی وہ سٹیٹ تو اور زیادہ تکلیب دے ہوتی ہے تو جب نہیں ہوگا تو بھی دوا نکلے گی کہ ہی بھی ہے خوش ہے اس وقت بھی سکون ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھے سید دے کہیں رہیں سکون سے رہیں پھر ان کی فیلنگز آتی ہیں اور اس فیلنگ میں بندہ انجوائیمیٹ فیل کرتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں تو شکر ہیں تو سی پھر وہ ان کی جو حیبیٹس اگر نہیں بھی پسند تو بھر بس ٹھیک ہے وہ ان کی جو عادت ہے جو ٹائم ہے وہ پھر ان چیزوں کو اچھی بھی ان کی اچھی عادات بھی اور غلط عادت بھی پھر اس میں اچھی پہ بھی بندہ خوش اور نہیں اچھی اس پہ بھی خوش ایسا ہیومن ہے پتہ چل جاتا کہ یہ عادت بن چکی اب کیا کرے میں تو اگر میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوں تو دوسرا پسند اکر کام نہیں کر رہا تو میں اس کو بس کچھ نہیں کھوں گی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ دیکھ دے ایسا ہو کہ میری پوزٹیویٹی سے جو میں اپنے مائن میں سوچتی ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جب مائن میں سوچتے ہیں دوسرے کو پہنچتا ہے ریلی پہنچتا آپ کر کے دیکھئے گا جب آپ دعا دے رہے ہوں گے تو دوسرے کے اس کی بوڈی پہ اور اس کے اوپر آپ آثارات دیکھیں گے کہ وہ دعا اس کے اندر کیسے ہیل ہو رہی اس کو فیل ہو رہی ہے الفاظوں کے بغیر جو ہماری منٹل کمیونکیشن ہے وہ بہت ہے تو یہ ریلیکسیشن فیل کرنا کہ شکر الحمدللہ میرے ساتھ کمپینین ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہاں ٹھیک ہے میری اور اس کی حیبٹس میں میری اور اس کی نیچر میں ڈیفرنس ہے تو یہ اللہ نے تو ہر ایک انسان کو ڈیفرنٹ بنایا تو ان کو اس میں سے پوزٹیویٹی نکال کے لیے آنا تو اس میں سیٹسفیکشن گلتا ہے اور ٹائم لگے گا اس میں ابھی ریفرائمنگ سٹارٹ کر دیں کہ ہر چیز کو پوزٹیویٹیو میں لینا شروع کریں پھر آپ دیکھئے گا کہ بہت زیادہ بہتری آگی باقی اٹیچمنٹ تو دیتی تکلیف ہے ہر رشتے سے اٹیچمنٹ ہونا چاہیے یہ ہمارا ایک رول ہے تو اس رول میں کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں کبھی بین کا رول تھا اس میں اٹیچ تھے پھر ہم کبھی زیارہ وائف بنی اس کا پھر ماں بنی اس کا رول پھر ہم آگے جب ساس بنیں گے اس کے رول میں اٹیچمنٹ ایک تھرڈ پرسن ہو کے کسی سنیریو کو دیکھیں گے بہت سکونہ اگر ٹائم لگتا اور بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ thank you دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی رات عبادت کریں اور میلے لیے درور دمائیں کریں میں آپ سب کے لیے دمائیں کریں اور رب سب کے لیے آسانیہ کریں ہمیں اس وقت اٹھائے جب ہم سے راضی ہو اور ہمیں گوزر کنسر سے فرشتے کہیں گے کہ نہیں کیونکہ غیب کا علم اللہ کو ہے اور رضو صلی اللہ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو میں نے پانی پلانا لیکن فرشتے لوگ دیں گے کہ انہوں نے دین میں بعد میں بددت کی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے اس لیے یہ آپ ان کو نہیں پانی پینے دیں گے اللہ ہمیں گوزر کنسر سے پانی پلانے والا کی سعادت نصیب کرے ہمیں اس راستے پہ چلائیں ہمیں نہیں پتا بددت فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہے لیکن خدایہ آپ تو جانتے ہیں ہمارے لئے وہ آسانیہ کر دیں کہ ہمیں اسی راستے پہ چلائیں جو کہ ہمیں گوزر کنسر نصیب ہوں ہم کہیں بٹک نہ جائیں ہمیں نہیں پتا فتنے کا دور یہ تو کہا گیا ہے کہ قیامت قربت میں فتنے کا دور ہوگا ہمیں نہیں پتا کہ کیون سی چیز ہمارے لئے فتنے کا دور بن فتنہ بن جائیں ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہے اور ہمیں انسانوں کے شر سے بچا جنوں کے شر سے بچا ہمیں اسی راستے پہ رکھ جس پہ تو راضی ہے تو رب راضی ہو جائے تو پھر بس دنیا اور جان دونوں مل جائیں گے ہمارا کام ہے اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے سوم پا ہے ہم ان کے لئے بھی صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے ہم صرف جتنی کیارفل ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں باقی ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرائز دیے ہم سے ہماری ریای کے بارے میں وہ پوچھے گا اللہ ہمیں اپنی ریای کے بارے میں پورا سرخ رونے کی توفیق دے آمین سوما آمین آپ بھی میرے لئے دعائیں کیجئے گا انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک نئے تھیم سے ملتے ہیں میں ہمیں ضرور thank you so much انشاءاللہ thank you اللہ حافظ اللہ حافظ